دوستو اس وقت میں موجود ہوں برطانیہ کی شہر گیٹس ہیڈ میں اور یہ نورت کا علاقہ اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں انجل آف نورت اس کی کہانی کیا ہے اس کو یہاں کیوں لگایا گیا ہے اس پر کتنی لاغت آئی اور اس کو یہاں لگانے کا مقصد کیا ہے دوستو میں آپ کو آج ایک عجوبہ سٹیچو دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ نظر آیا ہے اور گاڑی میں سے اور یہ دیکھیں میں آج اس کو آپ کو دکھانے لائے ہوں اب یہ ہے کیا اور اس کی ویلیو کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایک مجسمہ ہے جو میٹل کا بنایا گیا ہے اور دھات کے ٹکڑوں سے جوڑ کر بنایا گیا یہ مجسمہ انجل آف نورت کہلاتا ہے اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ اس کو دنیا کے عجوبوں میں اس کا نام لکھوایا جائے جس کے لیے برطانیہ کی حکومت بہت کوشش کر رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے شمال کا فرشتہ اور یہ قدع آدم بہت بڑا ایک مجسمہ ہے ایک انجل ہے جس نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں دوستو یہ ہے انجل آف نورت شمال کا فرشتہ اور یہ بہت بڑا اور میں بہت دور سے اس کو شوٹ کر رہا ہوں اور میری طرح یہاں اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور ایک فرشتے کا یہ مجسمہ ہے جس نے پر پھیلا رکھے ہیں جیسے وہ استقبال کر رہا ہو کسی چیز کا یہ دیکھیں سر یہ ہے انجل آف نورت میں نے تو اس کو کلوز کر رکھا ہے یہ اتنا دور ہے مجھ سے اور بڑا خوبصور لگ رہا ہے اور ایک عجیب قسم کا تاثر دے رہا ہے یہ مجسمہ انجل آف نورت مجسمے کے دائیں اور بائیں جو پر ہیں ہر ایک ایک پر میں 38 38 لوہے کی چھوٹے بڑے ٹکڑے جوڑے گئے ہیں اور تب اس مجسمے کو بنایا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شمال کا فرشتہ یہ اس کا ایک سنبل ہے ایک بہت بڑا قدع آدم مجسمہ ہے اور انیسویں صدی کے حوائل میں جب انقلاب آیا سنتی انقلاب آیا تو اس ٹائن کے علاقے میں بھی جہاز سازی سٹیل اور دیگر سنتوں نے بہت ترقی کی جس کی وجہ سے یہاں کی عبادی جہاں سو لوگ رہتے تھے صرف وہ ایک لاکھ تک پہنچ گئی بڑے کم عرصے میں اور یہاں کا علاقہ خوشحال ہو گیا اور خوشحالی آئی تو پھر پیسہ بھی آیا ان کے پاس اور یہاں ترقی بھی لیکن پھر انیس سو نوے کے قریب یہ علاقہ بدھالی کا شکار ہو گیا کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب جاپان اور کوریا اور دیگر امالک بڑی تیزی اور خاص طور پر چینہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا تو اس علاقے میں جب بدھالی آئی یہاں کی سنتیں بند ہوئیں تو اس وقت ایک آرٹس نے جو اینٹونی اس کا نام تھا لندن میں رہتا تھا وہ اور یہ وہ ہے جس نے ملینیم بریج کا بھی نقشہ بنایا تھا اس آرٹس نے یہ مجسمہ بنایا اور اس کا نام شمال کا فرشتہ رکھا اور دوستو یہ ایک بہت بڑا قدے آدم ایک میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سٹیچو ہے اور اس کا فرشتہ جو شمال کا جو فرشتہ ہے کیونکہ یہ علاقہ یوکے کے شمال میں موجود ہے تو وہ باہیں پھیلائے ترقی کو خوش آمدیت کہہ رہا ہے اور بلا رہا ہے ترقی کو تو یہ باہیں پھیلائے ترقی کی رہا دیکھ رہا ہے تو یہ ایک سمبل کے طور پر اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کی حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے کہ جس طرح سٹیچو آف لیبرٹی ہے نیو یورک میں اسی طرح اس مجسمے کو بھی کوئی تاریخی حیثیت مل جائے اور اس کے لیے یہاں کی حکومت کوشش بھی کر رہی ہے لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو مجسمہ ہے تھرٹی فائیو میٹر یہ لمبا ہے ایسے اور جو اس نے پر پھلا رکھے ہیں اور بہت اونچہ ہے یہ قدے آدم آپ میرے پیچھے دیکھی رہے ہیں اور دوستو ہر سال یہاں تین کروڑ سیاہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس مجسمے کو دیکھنے ہر سال تین کروڑ سیاہ آتے ہیں جس سے اس علاقے کے ٹوریزم کو بھی بہت سپورٹ ملتی ہے تو مجھے یہ آپ کو دکھانا تھا میں بڑا ٹائم نکال کے کل رات کو آیا تھا رات ہو چکی تھی تو اس لیے میں دن میں صبح صبح آیا ہوں یہ مجسمہ دکھانے کے لیے آپ کو دوستو دوستو ٹن کا یہ بھاری بھر کم مجسمہ سولہ فروری 1998 کو یہاں نصب کیا گیا اور اس کے لیے اس کو اس کو بنانے کے لیے جو آرٹس تھا اس کو کانسل نے بھی پیسے دیے اور یورپی یونین نے بھی دیے اور بیٹیش گورنمنٹ نے بھی دیے اور اس کے بعد یہ مجسمہ کمپلیٹ ہوا اور اس کے اوپر جو لاغت آئی تھی وہ لاغت جو تھی وہ تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ پاؤنڈ بتایا جاتا ہے تھی اور اس کے بعد اس مجسمے کو یہاں پر لگا دیا گیا نورت میں اور جب یہاں سے موٹر ویسے لوگ گزرتے ہیں تو وہ نورت کے اس فرشتے کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو بچوں کو دکھاتے کہ دیکھو یہ ہے نورت کا انجل آف نورت دوستو یہ انجل آف نورت جو ہے نیو کاسل اپان ٹائن میں نصب ہے اور آپ یہاں آ سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا کوئی فیس نہیں ہے اور خد و خال نہیں ہے لیکن شاید کیونکہ وہ بنانے والے کو لگتا ہو کہ فرشتے کے کوئی شکل ہوتی نہیں ہے تو یہ بہت بڑا مجسمہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ مجھے سارے سٹیپ چڑھ کے اوپر جانا ہے اور میں یہ پہنچ گیا اس کے پیروں کے پاس اور دیکھئے یہ دیکھیں نورت کا فرشتہ پر پھیلائے کھڑا ہے نقشے کی مدد سے آپ کو سمجھائے گا کہ مجسمہ جتنا بہار ہے اس سے زیادہ اندر ہے نیچے ایک فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ فاؤنڈیشن ہے اس کے اوپر یہ 20 میٹر کا یہ والا ہے علاقہ اور اس کے بعد یہ باہر جو نظر آتا ہے اس سے جتنا اوپر ہے اس سے زیادہ اس کا اس کو نیچے زمین میں دبایا گیا ہے دوستو انٹینی جو آرٹس تھا اس نے اس مجسمے کو بنایا اور اس کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ فرشتہ تو کبھی کسی نے دیکھا ہے نہیں تو میں اس کو بڑی آسانی سے اس لیے بنا سکتا ہوں کہ کوئی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا اور اس کی تین بڑی وجوہات یہ تھی کہ ایک تو اس مجسمے کو اس لیے یہاں رکھا گیا ہے کہ یہاں کبھی کوئلے کی کان ہوا کانے ہوا کرتی تھی سیکڑوں سال پہلے اور یہاں مزدور کام کرتے تھے اور ان کی کام کرتے ہوئے جو موت بھی واقعہ ہو جاتی تھی ان کی کبریں یہاں بن جائے کرتی تھی ان سے ایک محبت کا ایک انداز ہے دوسرا یہ ہے کہ سنتین کلاب جب انفرمیشن میں گیا تو یہ اس کی بھی غمازی کرتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس مجسمے کا جو مقصد وہ بیان کرتا ہے انٹرنی وہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی خوف کے تحت نہیں جینا زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی اور دنیا ترقی کرتی رہے گی تو یہ ایک ہوپ ہے یہ مجسمہ شمال کا فرشتہ ایک امید بھی ہے تو اس کے بنانے والے کہ یہ تین مقاصد تھے جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے مجھے اس علاقے سے اجازت دیجئے اور اب میں جاؤں گا گلاسگو کی طرف اور گلاسگو میں میں کیا کیا دیکھوں گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اللہ آپ کو آسانیت فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ